یوکرین میں پاکستانی سفارت کھانا دارو حکمت کیف سے دوسرے شہر ٹرنوپل منتقل کر دیا گیا ہے سفیر پاکستان نویل خوکر کے مطابق یوکرین میں پاکستانی سفارت کھانا ٹرنوپل میں آج سے مکمل فال ہوگا یوکرین سے نکلنے کے لیے تمام طلبہ پوری ٹرنوپل مہنچے یوکرین میں خارکیوں سے ٹرنوپل کے لیے ٹرین سہولت موجود ہے ٹرنسپورٹ نہ ملنے پر سفارت کھانا کے تلینی وشیر کی خدمات حاصل کریں کیف اور ٹرنوپل میں طلبہ کی مدد کے لیے دو فوکل پرسن تائینات ہیں ترک صدر نے یوکرین میں روس کی فوجی کاروائی عالمی کمانین کے خلاف قرار دے دی ہے روسی اپریشن حتے میں امن و استفقام کے لیے دجھگا ہے رجب دے اردگان نے یوکرین میں ترک یوکرینی اور تارتاری عمارکت حق اس کو یوکرینی بنانے کے عظم کو ظاہر کیا ہے لودرا میں ان دنوں پانچ فٹ پرانٹھے کی دھوم آلوکی معمولی دال اور سادہ پرانٹھا لیکن معمولی نہیں پورے پانچ فٹ کا ذائقے میں آلہ پانچ فٹ لچے دار پرانٹھا بنانے والے کا دعویٰ ہے کہ پانچ فٹ کا یہ ایک پرانٹھا آٹھ سے دس افراد کے لیے کافی ہے گجرامالہ مسلم لیگ نے ان کے ایم این اے ملک سہیل خان سیشن عدالت سے فرار ہو گئے ملک سہیل بوکس چیک کے کیس میں زمانت خارج ہونے پر فرار ہوئے اڈیشنل سیشن جج نے نون لیگ کے ایم این اے کی زمانت خارج کر دی تھی ملک سہیل خان کے خلاف تھانہ مارڈر ٹاؤنگ میں مقدمہ درج ہے مقدمہ 6 کروڑ روپے کے بوکس چیک کے الزام 29 جنوری کو درج کیا گیا تھا مدر کا کہنا ہے کہ سٹیشن پر پٹرول ڈیزل سپلائی قیمت میں سہیل خان نے چیک دیا تھا 6 کروڑ روپے کا چیک پینک میں جمع کر آیا تو کیش نہیں ہوا یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں ماسکوں میں وزیراعظم عمران خان اور روسی صدر ولادیمی پیوٹن کی ملاقات ہوئی ملاقات تین گھنٹے تک جاری رہی ملاقات میں گیس پائن پلائن افغانستان اور دیگر امور پر اہم بات چیت ہوئی روسی صدر نے عمران خان کے عزاز میں ورکنگ لنچ دیا عمران خان سے روسی نائف وزیراعظم کی بھی ملاقات وفود بھی شامل ہوئے مزید اپلیفز کے لیے دیکھتے رہیے کیانا نیوز لائی